ادیبور کی پرطاب نگر تھانا پولیس نے سوخہ ناکہ پولیا پر سونے چاندی کی لوٹ کی واردات کو انجام دینے کے عروب میں چار عروپیوں کو گرفتار کیا پولیس نے بتایا کہ روشنلال سونی جو کی شہر کے لکڑواز علاقے کے رہنے والے ہیں اور ڈھیکلے میں اپنی دکان چلاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ دن پہلے سوخہ ناکہ پولیا کے پاس کچھ عروپیوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا جس میں ان کے ہاتھ سے کالے رنگ کے بیک جس میں سونے اور چاندی کی آبوشن بھرے ہوئے تھے اور چھین کر عروپی فرار ہو گئے تھے ایس پی یوکیش گویل نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ گھٹنا کے بعد پولیس ترنت ایکشن موڈ میں آ گئی اور ڈی ایس ٹی کی ٹیم کے ساتھ عروپیوں کی تلاش پرارم کی گئی گویل نے بتایا کہ اس واردات کے خلاصے میں پولیس نے یومن انڈلیجنس اور علاقے کے لوگوں کی مدد سے عروپیوں کی تلاش کی ان کی پہچان کی اور ان کی گرفتاری کی گرفتار کیے گئے عروپیوں کی پہچان بھلوکا گھوڑا نوازی سنل ڈانگی روشن گائری سوریش ڈانگی اور شام اور شیرہ گائری کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی نے بتایا کہ عروپ پچھلے کئی سمیں سے پیوپاری کی ریکی کر رہے تھے اور جب سنسان مارک پر اکیلے گزر تو عروپیوں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور مارپیٹ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سے سونے چاندی سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے پولیس کی پوچھتا اچ میں سامنا ہے کہ مکہ عروپی سوریش سوریہ جو کی سیزر کا کام کرتا تھا اور ڈیری لگانے لگانا چاہتا تھا اس نے اس پوری وارداد کو انجام دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریکی کی اور گھٹنا کے دن وارداد کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گیا دیکھ یہ بیس تاریخ کو یہ گمبیر گھٹنا کا کاریت ہوئی گھٹنا کے تحت روشنلال سونی جو ڈیکلی میں چار بجا مندر کے پاس اپنی دیوک جوالرز کے نام سے جوالری کی شاپ کرتے ہیں اور شام کو اپنی شاپ بند کرنے کے پسچار اپنا جو شاپ پہ پڑا جوالری کا سامان ہے وہے لے کر واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے اس دوران ان کو پرتاپنگر تھانہ چھترے کے پاس چار بدماشوں نے اوٹیک کر کے روکا مارپیٹ کی اور مارپیٹ کر کے ان کی جو جوالری تھی وہ ان سے چھین کر کے لے کر کے بھاگ گئے شہر میں چونکہ ابھی کچھ زن پوری جوالرز کے ساتھ ایک گمبیر گھٹنا ہوئی تھی گھٹنا کی گمبیردہ کے مد نظر بریو صاحب سٹی اور سیو سٹی ایسے چو پرتاپنگر تن موقع پہ گئے موقع پہ جانے کے پسچار پریوادی سے بات چیت کی آس پاس ناکا بندی کی گئی اور گھٹنا کی گمبیردہ کے مد نظر بریو صاحب سٹی کے نیتر تمہیں ایک ٹیم گھٹت کی گئی جس میں ڈی ایس ٹی ڈی ادھائپور اور اس میں کچھ لڑکوں نے بڑی سوچ پوچ اور محنت سے کارے کرتے ہوئے چار آروپیوں کو ترنت نامجد کیا اور نامجد کر کے چار آروپیوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی اور پکڑنے کے ساتھ سا جو سمپون مال جو لوٹا گیا تھا اس کو بھی برامت کیا اس گھٹنا میں مہتپون تتھے تھے تھا جو ہمارے ڈی ایس ٹی کے جوان تھے اکھیلیش ہیٹ کانسٹیبل اور بکرم ہیٹ کانسٹیبل انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس کے بیس پیس گھٹنا کو اس کا گھٹنا کو ورک آؤٹ کیا اور اس آروپیوں کو ناکیبل پکڑا ورن ساری واردات سارا جو مال لوٹا گیا تھا اس کو بھی برامت کیا ہے یہ جو چاروں آروپی ہیں ان میں سے دو آروپی قرابڑ کے ہیں جس میں سے ایک سنیر پرشکر دانگی تیسرا سٹواشن گائری اور تیسرا سوریش اور چوتہ شام ان چاروں کو ابھی باپردہ ہم نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ہم اس کی آئی پی پرےڈ کرائیں گے اور اس کے پس شاہد نیا منصار ان کے کلاف کاروئی کریں گے سار آروپیوں کا کرمینل بیک گراؤنڈ ہے ان میں سے ایک آروپی کا کرمینل بیک گراؤنڈ ہے باقی کا کسی کا ابھی تک کی جہاں سے کوئی کرمینل لیکارڈ سامنے نہیں آئے سار کئی دھاروں میں مقدمہ تھا سار کئی دھاروں میں مقدمہ تھا سار انہوں نے ریکی کر رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے ہی اس کو ریکی کر رہے تھے اور ریکی میں چونکہ یہ کئی بار ساتھ بھی کسی کے ساتھ جاتا تھا یہ پرٹیکلر ڈے تھا جیسے نہیں اکیلا جانا تھا اس ڈے کو انہوں نے سلٹ کیا اور اس کو اوورٹیک کر کے اس کے ساتھ مارپیٹ کر کے یہ گھٹنا ان کے ساتھ کاریت کی ہے تو شہر میں حالانکہ وہ ایک سمسان علاقہ ہے بھر بھی شہر کے بیچ میں یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی اسی گمبرتہ کے مدینے جر ترند پولیس نے کاروی کی اور دو دن کے اندر 48 گھنٹے کے اندر اس گھٹنا کا فٹاک شیپ کیا بھر بھی شکم